الحمدللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ و بعد آج انشاءاللہ ہم ایک حدیث دیکھیں گے جو حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کا مطلب جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں اس حدیث میں مخطرات سوم کا تذکرہ ہے یعنی اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ ایک روزہ دار میری خاطر اپنی شاوت کو چھوڑتا ہے کھانے کو چھوڑتا ہے اور پینے کو چھوڑتا ہے تو دیکھیں اس حدیث میں تین چیزوں کا تذکرہ ہے جس سے روزہ دار بچتا ہے اور اصل میں یہی تین چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی روزہ دار مرتقی ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ تینوں کیا ہیں ایک ہے شہوت یعنی جمع اور دوسرا کھانا اور تیسرا پینہ اور اللہ تعالیٰ کی یہی بات جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث قدسی میں نقل فرمایا ہے خود اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں بھی کہیے چنانچہ سور بقرہ آیت 187 ہے اللہ فرماتا ہے یعنی روزہ ختم ہو گیا تو اب تم اپنی بیویوں سے جمع کر سکتے ہو ہم بسیر کر سکتے ہو اور آگے ہیں اور کھا سکتے ہو تو روزہ میں جن تین چیزوں پر پابندی تھی روزہ ختم ہونے کے بعد ان تینوں کی اجازت دی دی گی اس سے بھی پتا چلا کہ یہی تین چیزیں اصل ہیں جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں جمع کھانا اور پینا تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے تو ان تین چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو دیکھیں اس اصلے میں اگر آپ پڑھیں یا لوگوں سے پوچھیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے تو کوئی پانچ گنائے گا کوئی چھے گنائے گا کوئی سات گنائے گا کوئی آٹھ گنائے گا کوئی اس سے زیادہ گنائے گا لیکن حقیقت ہے کہ ان تعداد کے چکر میں اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں اور اصولی طور پر سمجھنا چاہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے تو ان تین اصولوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں ایک جمع ہے ایک کھانا ہے ایک پینہ ہے انہی تین چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے آئیے انہی تینوں کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے چیز ہے جمع یعنی ہم بستری اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ لوگوں نے اسی کے ساتھ اس سے نابلیت کو بھی شامل کیا ہے لیکن وہ مسئلہ مختلفی ہے کچھ علماء کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کچھ علماء کہتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جمع اور ہم بستری پر سب کا اتفاق ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا دوسری چیز ہے تعم یعنی کھانا تو اگر آدمی کھانا کھالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی میں وہ تمام چیزیں شامل ہوں گی جو کھانے کے قائم مقام ہوں مسئلہ اگر کسی کو کوئی ایسا انجیکشن لگتا ہے جو کھانے کا کام کرتا ہے غزہ کا کام کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کوئی بھی چیز باڈی کے اندر کوئی بھی چیز ڈالی جائے کہیں سے بھی ڈالی جائے اگر وہ کھانے کا کام کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ضرور نہیں کہ آدمی موہ سے کھائے تبھی روزہ ٹوٹ جائے گا کہیں سے بھکھائے ناک سے کھائے فرماتے ہیں کہ بالغ فر استنشاق کہ ناک کو ساف کرنے میں جب پانی ڈالو تو مبالغہ کرو مگر یہ کہ تم روزے سے ہو تو روزے میں ناک ساف کرتے وقت مبالغے سے کیوں روکا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پانی ناک کے اندر سے گزرتے بھی پیٹ کے اندر پہنچ جائے تو دیکھئے ناک یہ کھانے کا ذریعہ نہیں ہے لیکن وہاں سے بھی پانی اگر اندر پہنچ جائے تو حدیث اشارہ کرتی کہ اسے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اسے پتا چلا کہ ہمارے باڈی کے اندر کہیں سے بھی غزہ جائے کسی بھی شکل میں جائے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا تو دوسری چیز ہے کھانا کہ اگر آدمی کھانا کھالے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا جو کھانے کا کام دے آگے تیسری چیز ہے پانی پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ پانی بھی پیٹ کے اندر مو سے جائے ناک سے جائے یا کسی بھی شکل میں جائے کسی طرح سے بھی ہمارے جسم کے اندر پانی گیا تو اس سے روجہ ٹوٹ جائے گا تو یہ تین چیزیں ہیں اصل میں جن سے روجہ ٹوٹتا ہے ایک جمع ایک کھانا ایک پینہ اور جو چیز بھی ان کے قائم مقام ہو اس سے بھی روجہ ٹوٹ جائے گا جیسے استنہ بلیت کو جمع کے ساتھ جڑا گیا ہے اس سے بھی کہا گیا کہ روجہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے جو غیظہ وغیرہ کے انجیکشن نے اسے تام کے ساتھ جڑا گیا ہے اور یہ کہا گیا اس سے بھی روجہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے جسم کے پانی کی ضرورت کے لئے کوئی انجیکشن لگا جائے تو اسے بھی پانی سے جڑا گیا ہے اور اس سے روجہ ٹوٹ جائے گا یہ تین مفترات سوم یعنی روجہ ٹوٹنے والی چیزیں ایسی ہیں یا تین قسمیں ایسی ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے لیکن اس کے علاوہ جو اور چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں اصل میں وہ متفق علی نہیں ہے ان میں اختلاف ہے میں اس کی بھی آپ کے سامنے وزاعت کر دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک چیز بیان کی آتی ہے کہ قے یعنی اگر آدمی سے قے ہو جائے تو تو روجہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر جان بوجھ کر قے کر دے تو روجہ ٹوٹ جائے گا اصل میں اس بارے میں ایک سری روایت ہے لیکن وہ روایت صحیح ہے یا نہیں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے امام بخاری اور بہت سارے محدثین کے نزدیک وہ روایت صحیح نہیں ہے اس لئے اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے کہ قے کرنے سے روجہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جسے روجہ ٹوٹنے میں گنا جاتا ہے وہ ہے ہجامہ پچھنا سینگی لگوانا اور پھر اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے بہت زیادہ کسی کو خون کا عطیہ دیا تو اس سے بھی روجہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہجامہ پچھنا لگوانے سے روجہ ٹوٹ جائے گا ایک اور چیز جسے کچھ لوگ مفترات سوم میں بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مفترات سوم نہیں بلکہ موانے سوم میں ہے اور وہ ہے حیض و نفاث یعنی عورت کو حیض کا یا نفاث کا خون آئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی روجہ ٹوٹ دیتا ہے یہ حقیقت میں روجہ ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے بلکہ روجہ سے منع کرنے والی چیز کیونکہ ان حالات میں اگر کوئی عورت ہوگی تو اسے روجہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے یہ چیز اسے روجہ سے روک رہی ہے روجہ سے منع کر رہی ہے تو حقیقت میں یہ موانے سوم میں سے یہ مفترات سوم میں سے نہیں ہے تو خلاص ہے کہ جو تین باتیں آپ کو بتائی گی ہیں جمعہ کھانا پینہ یا ان کے قائم مقام کوئی چیز یہ بات حدیث قدسی میں بھی بیان ہوئی ہے اور قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے یہی اصل تین اصول ہیں جن سے روجہ ٹوٹ جاتے ہیں ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ مختلف فی ہیں اور آخر میں یہ بھی واضح کر دوں یہ تین چیزیں جو آپ کو بتائی گی جن سے روجہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان تین چیزوں سے روجہ ٹوٹنے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں مثال کے طور پر پہلی شرطی ہے کہ اگر آدمی ان تین چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ارتکاب جہالت کی بنیاد پر نہ کرے یعنی اس کو پتا نہیں ہے مسئلے کا یا اسے وقت کا پتا نہیں ہے اور کھا پی لیا تو اس سے روجہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے دوسری شرطی ہے کہ آدمی ان کا ارتکاب بھول کر نہ کرے اگر کسی نے بھول کر اس کا ارتکاب کیا بھول کے کھا لیا بھول کے پی لیا تو اس کا روجہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے دوسری شرطی ہے کہ آدمی جبرن ان چیزوں کا شکار نہ ہو یعنی جبرن اس سے روجہ نہ ٹوٹے گا اگر اس کے ساتھ جبر کر کے روجہ ٹوٹے گیا تو گرچہ وہ کھا پی لے اس کا روجہ نہیں ٹوٹے گا تو حقیقت میں روزہ توڑنے والی یہ تین چیزیں ہیں لیکن ان تین چیزوں کے ارتکاب سے بھی روزہ ٹوٹنے کے لئے شرط یہ ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والا آدمی جان بوجھ کر ارتکاب کرے وہ بھول نہ رہا ہو اور اس پر جبر نہ کیا گیا ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ سے دعا کلالہ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں رمضان کے روزہ پورے کرنے کی توفیق تحرمائے آمین رب العالمین آمین رب العالمین